بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹک ٹاک کے بارے میں ریسنٹ انفرمیشن مختصر ویڈیوز کے لیے مشہور موبائل اپلیکیشن ٹک ٹاک نے نائنٹی روز میں اپنے تمام امریکی احساسے بیشنے کا اعلان کر دیا غیر ملکی خبر رسائن جنسی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کو چین کی معروف ویڈیو شیرنگ اپ ٹک ٹاک کی مالک کمپنی بائٹ ٹانس کو امریکہ میں اپنے ایسے تمام احساسے نوے روز میں بیشنے کا حکم دیا ہے جن سے ٹک ٹاک کے بزنس میں مدد مل سکتی ہے صدر ٹرمپ کے انتظامی حکم میں کہا گیا ہے کہ مستند ذرائع سے حاصل شدہ معلومات کے بعد امریکہ کی قومی سلامتی کو خطرات سے بچانے کے لیے یہ کروائی کرنی پڑی صدر ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے یہ کہتے ہوئے چین سے تعلق رکھنے والی ایپس ٹک ٹاک اور ویچ ایٹ پر پابندی کے احکامات جاری کیے تھے کہ وہ امریکہ کی قومی سلامتی خارجہ پولیسی اور محشیت کے لیے خطرہ ہیں ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ ٹک ٹاک سے مطالق یہ حکم امریکہ کے تقریباً دس کروڑ سارفین پر کیا اثرات مدرب کر سکتا ہے جو ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں یہ اب استعمال کرنے والوں کی اکثریت نوجوانوں پر مجتمع ہے جسے وہ اپنی مختصر درانیاں کی ویڈیوز شیئر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں امریکی صدر نے بائٹ ڈانس کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ ٹک ٹاک کے امریکی سارفین کے مطالق حاصل کردہ ڈیٹا بھی واپس کر دے خیال رہے کہ امریکہ کے ایک بڑی ڈیجیٹل ٹیک کمپنی مائکروس آف ٹک ٹاک کے کچھ شیئرز خریدنے کے لیے اس سے بات چیت کر رہی ہے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹ فری میک اینانے نے جمرات کو صدر ٹرمپ کے ٹک ٹاک اور ویچئر سے مطالق حکم ناموں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ صدر نے 1977 کے امرجنسی قانون کے تحت حاصل اکتیارات کا استعمال کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیاں امریکی شہروں کو حملوں اور ان تمام ایپ سے محفوظ رکھنے کے لیے پر عصب ہے جو بڑی مقدار میں ان کی ذاتی معلومات اکٹھی کرتی ہیں ٹک ٹاک نے کہا ہے کہ اس نے امریکی حکومت کے اعدمات کی بہالی اور اس کے خطشات دور کرنے کے لیے تقریباً ایک سال تک کوششیں کی ہیں کمپنی کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی حکومت نے حقائق پر کوئی توجہ نہیں دی اور نیچی کمپنیوں کے مابین جاری بات چیت میں خود کو تکیلنے کی کوشش کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ٹک ٹاک اور دیگر چینی ایپ بند کرنے کے لیے پندرہ ستمبر کی ڈیڈ لائن ہے لوگ کہتے ہیں چین اور روس انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اوبامہ نے انتخابات کی شفافیت کے لیے کچھ نہیں کیا امریکی میڈیا کے مطابق میڈیا کانفرنس سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں امریکیوں کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے حق میں نہیں ہوں پوسٹر سرویس کو ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لیے پیسے نہیں دیے جا سکتے پوسٹر سرویس کو ساڑھے تین عرب ڈالر صرف ووٹنگ کے لیے چاہیے شمالی کوریا روس چین اور دیگر ممالک ڈاک کے ذریعے انتخابات میں داندلی کرا سکتے ہیں امریکی صدر نے اپنے صدارتی حریف جو بائیڈین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سویا ہوا بائیڈین لوگوں کو تہخانوں میں بند کرنا چاہتا ہے ڈیموکریٹس اور میرا منشور بہت مختلف ہے جو بائیڈین میڈیا سے کبھی سوالات نہیں لیتے ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ڈیموکریٹس سرحدے کھلی رکھنا چاہتے ہیں جس کی سرحدیں کھلی ہوں وہ ملک نہیں ہوتا دو سو نوے میل دیوار مکمل ہو چکی ہے جو بائیڈین جرائم پشافرات کو امریکہ آنے دینے چاہتے ہیں انہوں نے کہا میں سکولوں کو بند رکھنے کے حق میں نہیں لوگوں کو ماس پہنانے کا کہنا وہ بلوطنی ہے امریکیوں سے درخواہ کروں گا کہ ماس ضرور پہنے لوگوں کو سماجی فاصلوں اور دیگر احتیاطی تدابیر پر امر کرنا چاہیے ٹرمپ کا کہنا تھا تمام ریاستوں کی اپنی حکومت عملی ہے ہم سائنسی ریسائچ پر مبنی حکمت عملی بنا رہے ہیں آئندہ سال شاید ہم پچھلے سال سے بھی زیادہ مضبوط ہوں امریکہ میں ہم وعد میں بڑی تداد میں کمی آ رہی ہے ڈیموکریٹ جو بائیڈین ہر معاملے پر سیاست کر رہا ہے وارس کو اکل مندی سے شکاست دیں گے تہہ خانوں میں بند ہو کر نہیں کرونا کے تین ویکسین حتمی مرائل میں ہیں یہ تھی کچھ انٹرسٹنگ انفرمیشن چینی ایپ کو بند کرنے کے حوالے سے کہ امریکی صدر کے کیا خطاب بات سامنے آئے ہیں امید کرتی ہوں آج کا پیغام آپ کو پسند آیا اگر آپ کو پسند آیا ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ